آدھ آپ اردو سفر میں آپ سب کا استقبال ہے ساتھوی جماعت کے طلبہ و طلبات ہماری کتاب میں سبق نمبر بائیس حاضر جواب جوتا میں ایک لائن لکھی ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ جب مقدس دربارِ الہی میں پہنچے تو حکم ہوا کہ اپنی جوتیں اتار ڈالو پھر ہماری مشک میں ایک سوال تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربارِ الہی میں پہنچنے کا واقعہ بیان کیجئے یہ کسی وجہ سے رہ گیا تھا ہم آپ کو آج کراتے ہیں اور یہ کوئی بھی اسلامی بات یا ٹاپک ہو تو اس کے بارے میں اچھا ہے کہ ہم پہلے سرچ کر لیں سٹڈی کر لیں پھر آپ کو بتائیں تو آج ہم اس کا جواب لکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی ہیں قرآن کریم میں 136 مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہم کلامی کا شرف بھی عطا فرمایا ہے ہم کلامی کا ملو اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی یہ ان کی ایک خاص بات ہے خصوصیت ہے ان کی فضیلت ہے اس لیے انہیں قلیم اللہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے چار مشہور آسمانی کتابوں میں سے توریت حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کی ہدایت کیلئے عطا فرمائی ان کی قوم نے اس پر عمل نہ کرنے کیلئے ہیلا بازی شروع کر دی مطلب بہانے کرنے شروع کر دی اور ان کی بات نہیں مانی چلیں یہ تو ہم اس میں تھوڑا سا لکھیں گے شروع کا ضروری ضروری جو ہمارا کام ہے ضروری پوائنٹس اچھا یہ بتائیے کہ توریت کے علاوہ اور کون کون سی کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کسی کو یاد ہے کس میم جی بتائیے توریت ضرور انجیر قرآن شریف ٹھیک ہے شابش تو یہ قرآن کریم میں ہے سورة تاہہ میں جس کا مفہوم ہے تو یہ مفہوم تو ہم لکھ لیں گے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم جو ہیں وہ سفر پر جا رہے تھے رات کا ٹائم تھا بہت زیادہ سردی کا وقت تھا بہت زیادہ تھنڈ ہو رہی تھی تو جب وہ جا رہے تھے تو انہیں سب سے پہلے تو انہیں اللہ تعالیٰ سے جب بات کرنے کا موقع ملا تھا تو ایک پیڑ کے دائیں طرف سے آواز آئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب ہو کر بولا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے مطلب اللہ ان سے بات کر رہے ہیں اس طرح شروعات ہوئی تھی اسے آگ نظر آتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ چلو ہم بھی تھوڑی سی راحت پالیں گے تھوڑا سا سردی سے نجات مل جائے گی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرف جا رہے تھے تو یہ جو ہے ہم مفہوم لکھ رہے ہیں کہ جب پہنچے اس آگ کی طرف تو ندہ آئی اے موسیٰ علیہ السلام جس سے تم آگ سمجھ کر آئے ہو اس کے پردے میں میں خود ہوں یقیناً میں تیرا رب ہوں تیرا پرورتکار ہوں اس کے بعد لکھا ہے کہ تم اپنی جوتے اتار لو اس وقت تم طوہ نام کی ایک پاک مقدس وادی میں ہو اور میں نے تمہیں پسند کر لیا مطلب تمہیں چون لیا تمہیں سیلیکٹ کر لیا تمہیں اختیار کر لیا بڑے مقصد کیلئے بڑے مشن کیلئے اب توجہ سے سنو جو وہی تم پر کی جا رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی فرمائش کی یعنی دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے حضرت موسیٰ کو سمجھانے کے لیے فرمایا البتہ سامنے کے پہاڑ پر نظر جمعو ہم اس پر اپنی تجلی ڈالیں گے اگر وہ پہاڑ ہماری روشنی جھیل لے مطلب برداشت کر لے تو سمجھ لینا کہ تم بھی ہمیں دیکھ پاؤگے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کا ظہور کیا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا یعنی اتنا بڑا پہاڑ اتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا سالیڈ ہوتا ہے لیکن وہ بھی برداشت نہیں کر پایا اور ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تاب نہ لاسکے اور بہوش ہو گئے یہ واقعہ مصر کی وادی سینہ میں کوہ تور پر ہوا جس کو جبل موسیٰ بھی کہا جاتا ہے اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزوں کے بارے میں بھی پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تفصیل سے لیکن ہمارے جتنا ہماری کلاس کے حساب سے اتنا جواب کافی ہے یہ لکھ لیجے اور اسی طرح کر اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو سفر کے ساتھ رہیے